ایک ریٹائر لیفٹنٹ جنرل کے خاندانی کاروبار کے بارے میں معلومات افشا کرنے کے شبہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسینج کمیشن آف پاکستان یعنی ایس ای سی پی کے جوائنٹ ڈریکٹر ساجد گوندل کو اسلامباد سے آغوا کر لیا گیا ہے ساجد گوندل کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ تین ستمبر سے گھر واپس نہیں آئے اور ان کی گاڑی شہزاد ٹاؤن میں واقع محکمہ ذرات کے تحقیقاتی مرکز کے قریب ملی ہے دوسری جانی پولیس کا کہنا ہے کہ ساجد گوندل کی گاڑی کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور کیس کا مختلف اہلوں سے جائزہ لیا جا رہا ہے ساجد گوندل کے اہل خانہ کی درخواست پر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے وفاقی دارو الحکومت اسلامباد کی پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مالیاتی اور کاروباری اداروں کے نگران ادارے سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحافی ساجد گوندل کے حوالے سے ابھی تک کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں ایسے چوتھانہ شہزاد ٹاؤن حاکم نیازی کے مطابق جمعہ کی صبح ساڑھے گیارہ بجے ایمرجنسی سرویس ون فائیو کی کال کے بعد ہم نے موقع پر پہنچ کر گاڑی قبضے میں لے لی ان کا کہنا تھا کہ گاڑی این اے آرسی کے دفتر کے باہر سڑک پنارے کھڑی تھی اور گاڑی کھری ہوئی تھی جبکہ چابی بھی اس کے اندر موجود تھی ساجد گوندل کے اہل خانہ کے مطابق انہوں نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دی ہے اور وہ گمشدگی کے درخواست دینے کے لیے پولیس سے رابطے میں ہیں ساجد گوندل کی اہلیہ کے مطابق ان کے شوہر دو تین روز سے دباؤ اور پریشانی کا شکار تھے تاہم انہوں نے پوچھنے کے باوجود تفصیلات نہیں بتائیں کہ آخر انہیں کیا پریشانی لاحق ہے ان کے مطابق جمعی رات کی شام ساجد گوندل اپنے فارم ہاؤس پر گئے تھے اور انہیں شام ساڑھے سات بجے کے بعد اپنے شوہر کی گمشدگی کا علم ہوا ساجد گوندل کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ گمشدگی سے ایک دن قبل کچھ لوگ شام کو ان کے گھر پر ساجد گوندل کا پتہ کرنے آئے تھی جس پر ساجد گوندل کے بیٹے نے ان افراد کو فارم ہاؤس کا پتہ بتایا تھا صحافتی حلقوں کے مطابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسجنز کمیشن اور پاکستان کے احدیدار ساجد گوندل کو اغوا کیا گیا ہے سینئر صحافی ارشد شریف نے سیکیورٹی اداروں کو کاروائی کرتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے ٹویٹر پر اپنے بغام میں ارشد شریف نے لکھا کہ ایسی سی پی کے عہدیدار ساجد گوندل کو اغوا کر لیا گیا ہے جن کی گاڑے اسلامباد میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے قریب کھڑی ملی ہے کیا مطلقہ آتھارٹیز اس پر فوری کاروائی کرتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کے لیے کوششیں کریں گی واضح ہے کہ قبل ازین ایک اور صحافی اسد ملک نے بھی بتایا تھا کہ ذرائع کے مطابق ہائی پروفائل شخصیت کے کاروبار سے مطالق کسی صحافی سے رابطے کے شبے میں ناملوم افراد نے ساجد گوندل کو اغوا کر لیا ہے دوسری طرف ایسی سی پی کے چیئرمن آمیر خان کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی اس واقعے کے بارے میں اترامی لی ہے اور وہ فی الحال اس پر کوئی رد عمل نہیں دے سکتے ساجد گوندل کی گمشدگی کے بعد ٹویٹر پر اس بارے میں بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جہاں اسے جبری گمشدگی کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے وہیں کئی لوگ اس واقعے کا تعلق صحافی احمد نورانی کی اس تحقیقاتی سٹوری سے بھی جوڑ رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک عالی حکومتی شخصیت نے ایر کے روز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کھلوا کر چند کمپنیز کے ڈیٹا میں ردو بدل کیا یاد رہے کہ احمد نورانی کی خبر میں فراہم کی جانے والی بہت سی معلومات ایسی سی پی سے حاصل ہونے والی دستاویزات کی بنیاد پر ہی فراہم کی گئے تاہم نورانی کے مطابق ساجد گوندل ان کی خبر کا ذریعہ نہیں تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیکٹ فوکس ویب سائٹ اس بارے میں جلد ایک تفصیل بیان جاری کرے گی واضح رہے ہیں ساجد گوندل اس سے قبل ایک نیجی ٹی وی چینل کے رپورٹر بھی رہ چکے ہیں جنہوں نے صحافت چھوڑ کر ایسی سی پی میں چند برس قبل ملازمت اختیار کی تھی حال ہی میں ایک اور سینئے صحافی مطیع اللہ جان کو بھی اس وقت اگوا کیا گیا تھا جب وہ اپنی اہلیہ کو ان کے سکول چھوڑنے گئے تھے جہاں وہ پڑھاتی ہیں صحافی کو چند افراد نے سکول کے باہر سے اگوا کر لیا تھا جو کہ بعض ازاں بازیاب ہو گئے تھے لیکن تاحال یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مطیع اللہ جان کو کس نے اگوا کیا تھا اور اگوا کاروں کا مقصد کیا تھا اب سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن اف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر کو بھی نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا